اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سانس توڑے لن بھی لینے چاہیے کیونکہ ایک مہینے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں نے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا موڈ نہیں تھا لیکن یہ میں کیوں اچانک موڈ میں آگیا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں اور کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں کس وجہ سے تو میں آپ لوگ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو میں نے کس وجہ سے اپلوڈ کی اور کیوں اپلوڈ کی گائز آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ لڑکا کون ہے جو یہ آواز لگاتا ہے کہ غریبو غریبو یہ غریبو والا آواز لگا رہے تو ہر کسی کو غصہ آتا ہے اگر راستے سے جاؤ گے تو آواز لگاؤ کسی کے پیچھے غریبو وہ گالی دینا شروع کرے گا یہی بات ہے تو آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے نام ہے شاہد انور جو یہ آواز لگاتا ہے شاہد انور کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اس کا تو عادت بن چکا ہے بھئی اس کا مدب یہ نہیں کہ وہ آس رہے وہ آس رہ نہیں ہے غریبوں کے اوپر وہ آستہ تھوڑی ہے وہ تو کہہ رہے کہ غریب لوگ بھی کچھ سیکھے کچھ کرے جسے اس نے کیا وہ بھی تو غریب تھا غریب باپ کا بیٹا تھا تو گائیس وہ غریبوں کو اٹھانا چاہتا ہے غریب لوگ سب سوئے ہوئے ہیں آنکھیں بندے سب کے جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے بات صحیح ہے لیکن اس کی پور کوشش تھی کوشش تو اس نے کی تھی نا کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ بات تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا ملین ڈالر بنانا اس اکانومی میں ملین ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے سر آپ اگر میں ابھی اپنے بینک سے ملین ڈالر ویڈ رکھوں ہارلی میں اس ملین ڈالر پہ تین کانڈو بائی کر سکتا آپ بھی جاؤ امریکہ میں میں آیا امریکہ میں بہت خوش نصیب لوگ ہے جن کی فیملی آکے سیٹیزن بن جاتے ہیں ابھی بھی سربیکاری ہے میرا تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے کیسے کیا؟ ایف آئی کین دو ایٹ یو کین ڈیو ایٹھو ہر ایک چیز دوی بل ہے ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز کو ٹرائے سر یہ گول مت رکھو کہ مجھے گھر چاہیے کھانا نو سر گھر گول نہیں آپ نے بکریوں کو دیکھا ہے گدوں کو دیکھا ہے کتوں کو دیکھا ہے وہ کام کرتے ہیں آپ نے کبھی کتے کو دیکھا ہے کام کرتے ہیں نو ہڈی جا کے کھا لیتا ہے آپ نے پرندوں کو کام کرتے دیکھا ہے جا کے اس کا گونسلہ ہے یہی فرق ہے انسان میں ہم زندے اب دنیا میں ہم ایسی سپیشیز ہیں کہ ہم دنیا میں رہنے کیلئے پیسہ دیتے ہیں ہم ایسی سپیشیز ہیں تو اگر ہم اس ارد پر رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے پہلے اپنے لیے کچن بنانا تب جا کے اس کچن کے لیے کام کرنا وہاں اس کچن میں چھولا جنالا جلانا سر یہ بہت ہی سٹوپیریڈی ہے بیوقوفی انسان کا یہ کام پہلے خود کیلئے گر مت بنو پہلے گر بنا کہ اس میں لوگ بٹا خود ٹنٹ میں رہو تاکہ وہ تمہارے لیے وہ گر پیسہ ونکم لائے اور تمہارا دوسرا گر چکنے ایسا سوچیں اگر سعودی جاتے ہو آٹھ دس لاکھ لگاتے ہو اس آٹھ دس لاکھ پہ دو رکشے لو آرام سے بیٹھ کے اگر تمہیں ہر دن ایک ہزار روپے بھی پاکستانی گر پہ ملتا ہے سر شیخ کی غلامی سے ہزار گناہ بہتر ہے مائنسٹ چاہیے سر جو آپ کے پاس نہیں سو یہ تھی کہانی غریب خاندان سے آیا ہوں ٹھیک ہے نہ میرے اببو ملینئر تھا نہ میرے اببو نے مجھے مرسیریز دیا نہ میرے اببو سے مجھے ملین ڈالر ملے کچھ بھی نہیں ملین تو کیا میرے اببو نے مجھے پاکستانی ملین بھی نہیں دی آپ لوگ تو ڈالرز کی بات کریں اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں غریب کا بچہ ہوں لیکن میرے باپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غریب کا باپ ہے آپ بھی آٹھ سے ہی اپنا سٹور لانچ کریں اگر آپ امریکہ سے باہروں آج ایل ایل سی اوپن کر کے ڈراؤپ شپنگ گی پشاہ سرویس دو بے شرم بنو چھوڑو کہ میں نے یہ ڈگری لی ہے میں نے یہ کیا ہے سر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے ڈگریہ لے کے جو پجامے میں گومنے والے انسان کے لیے اکاؤنٹنز ہیں ان کے لیے بزنس منیج کرتے ہیں آپ ایک بندے کو سوٹ میں دیکھ لوگے کہ واہ اس نے تو تری پیس پہنا ہے لیکن یہ تری پیس سوٹ والا بندہ ایک پجامے میں گومنے والے انسان کے لیے کام کرنا ہے مائنسیٹ کو کلیر کرو یہ چھوڑو کہ مجھے پیسہ بنانا ہے جو لوگ کہتے ہیں پیسہ بنانا ہے انس پہ ہسو کیونکہ پیسہ بنانا آپ کا کامی پیسہ حکومت نے بنایا ہے ہم نے کلیکٹ کرنا ہے چھوڑ رہا ہے لوگوں کو سرمس اور ہم کامی پیسمة اور کوز 팔نے پی مس دے لیکن ہیہا ہے کوز سرا کا تو کوئی علیہ بھی زمین مجھے پیسہ کیسے کرنا ہے پیسہ کسی کریں پیسہ بناو نہیں پیسہ کمکہ گائنے لوگوں کو سرمس دو چاہے وہ سرمس لوگوں کو پرادکت ہو لوگوں کو کلیننگ سروس ہو جو بھی ہو امریکہ میں ایسے لڑکی آئے فیس بک پہ سروس دیکھے پوسٹ دیکھے کہ میں گھر کلین کروں گی سو ڈالر لوں گی ہو سکتا ہے دن میں پانچ گھرے کریں سو لڑکی ہو تم بھی کرو میں یہ نہیں کہہ رہا گھرے ساف کرو بارام جس سے ہی کہ ایک مائن سیٹ کے ساتھ جاؤ کرلا تو گائز تو یہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا لوگ کمنٹس میں گالی دیتے غریبوں کو کچھ کہنا چاہتے تو مہربال نے فرما کر گالی سے پریس کریں ہر کسی کو گالی نہ دے اور میرے کو تو خاص تر چوٹا یوٹیوبر ہوں بھائی امید کرتا ہوں آپ سب سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کس وجہ سے یہ غریبوں والا آواز لگاتے اور کس وجہ سے نہیں لو چلتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں